موسیقی دعوت و ہدایت کی ایک حسیش فکر لے کر میرے مصطفی آئے میرے مصطفی آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی بات چینل کی عددی پرگرام فکر و فن شہر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں عزیز بلگامی اور فکر و فن شہر و سخن کی ایک تاریخی قسط 103 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ کس اعتبار سے تاریخی قسط ہے ہم ابھی آپ کو بتائیں گے ناظرین گزشتہ قسط میں ہم نے ممبئی کے عزبی میکزین تریاق پر ایک فیچر پیش کیا تھا جسے بڑے پیمانے پر عالمی سطح پر پسند کیا گیا فارم کے ذریعے بھی احباب نے ہمیں مبارک بات دی کچھ احباب کے تحریری تأثیرات بھی موصول ہوئے ہیں جن میں سے دو تین تأثیرات ہم آپ ناظرین کے لیے آپ کی دلچسپی کی خاطر پیش کر رہے ہیں منظور و قال صاحب فرماتے ہیں پرگرام فکر و فن شہر و سخن پہلی بار سماعات کرنے کا مقاملہ افسوس بھی ہو رہا ہے کہ میں اس قدر پر مغز اور وقی پرگرام سے کیوں کر معلوم رہا میں نے جب سے ہو سمالا ہے آپ کو ملک کے مختلف کل ہن مشاعروں میں کلام سناتے ہوئے دیکھا ہے ان دنوں آپ کے کلام اور آپ کی دلکش آواز اور خفزت ترنم کا توتی بولتا تھا آج آپ کی ذہانت بردواری اور شہری اور علمی عیسائیتوں کا توتی بول رہا ہے آپ نے مہنامہ تریاغ کرنیٹک نمبر پر زبردست تفسرہ فرما کر ثابت کر دیا کہ آپ ایک بہترین نصر نگار اور کونہ مشق مبسر بھی ہیں تریاغ کی شہری اور نصری تخلیخات کا آپ نے جس باریک بینی سے جائزہ لیا ہے اس کے لئے آپ قابل تعریف ہی نہیں قابل تحسین بھی ہیں خدا کرے زور مشاہدہ اور زور قلم اور زیادہ بہت سغریہ منظور اقاہ صاحب ڈاکٹر کنوسر پروین صاحبہ فرماتی ہیں بہت اندہ پروگرام ہے عزیز بلگامی صاحب کو دلی مبارک بات پیش کرتی ہوں مدن ہوتے عدوی ذوق کے اس دور میں تریاغ کی کاویشیں قابل ستائش ہیں اس صحیح و جہد کی پذرائی ہونی چاہیے جس کے عرباب تریاغ مستحق ہیں بلگامی صاحب کی یہ پہل قابل تقلید ہے ورنہ ہم جانتے ہیں ہماری بے حسین بیسویں صدی شما شبخون جیسے کئی رسائل کو تاریخ کا حصہ بنا دیا ہے آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ ہر تخلیق کا اس طرح جائزہ لیا کہ ایک قاری تک اس کی ترسل بھی ہو گئی شکریہ ڈاکٹر کوسر پروین صاحبہ تریاغ کے مدر محترم جناب میر صاحب حسن نے ان الفاظ میں فکر فن شہر سخن کے تریاغ فیچر کی ستائش فرمائی ہے رضا صاحب کا تفسرہ اور عزیز بلگانی صاحب کا تفسرہ دونوں ہی لا جواب ہیں دونوں تفسرے ہمیں اس بات پر مجبور کر رہے ہیں کہ بزر یہ پیغام نہیں بلکہ کرنا تک جا کر ذاتی طور پر آپ دونوں موززین کا شکریہ ادا کریں بہترین تفسرہ ماشاءاللہ سلامت رہیں شکریہ بہت بہت شکریہ جناب میر صاحب حسن آپ کی ان حمد افضائیوں کیلئے ناظرین لیکن یہ ایک چوک ہم سے ضرور ہوئی محسور کے ہمارے افثانہ نگاز دوست محترم حسد اللہ شریف صاحب کی افثانے کا تذکرہ ہمارے پروگرام میں پتا نہیں کیسے چھوڑ گیا پوری احتیاط برتنے کے باوجود ان کے افثانے کا تعرض کیے بغیر رہ جانا اس حقیقت کی غمازی کرتا ہے کہ انسان بہرہار خطہ کا پتلا ہے ان سے معذرت راست بھی کر لی ہے اور اب ہمارے ایک سو تین نمبر کی قسط میں بھی ان کی خدمت میں مقرر معذرت پیش کرتے ہیں موصوف کا افثانہ گوشہ آفیت ایک علامتی افثانہ ہے جس میں وہ اپنے سائے سے گفتگو کرتے ہوئے اثر حاضر کی مقرحات کا کچھا چٹھا کھولتے ہیں اپنے سائے سے گفتگو کا تصور ہی ایسا ہے کہ قاری خود بخود افثانے کے متعلقے کی طرف لپکتا ہے ریاست کرنا تک کی وہ ایک سینئر قلمکار ہیں گزشتہ ایک دو سال قبل ان سے فرم پر گفتگو بھی ہوا کرتی تھی ان کے تریعاق میں شاہ شدہ آرٹیکل نے ہماری رفاقت کی پھر سے تجدید کر دیا ہے الحمدللہ اللہ تعالی محصوف کو سلامت رکھے آمین بہت مبارک ہو شریف صاحب آپ کے افثانے کے لیے جو تریعاق کی اور آراخ کی زینت بنا ہے ناظرین ابھی ہم قسط 103 کے تاریخی ہونی کی بات کر رہے تھے یہ اس اعتبار سے تاریخی ہے کہ اس کے ذریعے ہم ایک تاریخی پروگرام کی رودات پیش کر رہے ہیں جو یقیناً باعث صدمہ سررت اور وجہ افتخار ہے کہ جنوبی اندوستان کی ریاست کرناٹک کے زرابلگام کے ایک دور افتادہ گاؤں کرچی کے ایک ادنا شاعر کے احزاز میں امریکہ جیسے عالم انسانی کے ایک متمدن اور ترقی آفتہ ملک کے شہر ڈیرس میں جشن عزیز بلگامی کے نام سے آن لائن جشن منایا گیا جیہاں ناظرین اگر اسے اپنے مومیاں مٹھو بننے پر محمول نہیں کیا جائے گا تو یہ خبر اصلاً ایک امانت ہے جسے آپ تک پہنچانا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں مہترین محمد محیز الدین خان محیز صاحب کے ادارے میفیل ایب مشاعرہ آئیے شیر کہیں اور جھلکیا میکزن کے زیر احتمام ڈیلیس ٹیکساس ایسے میں دو روزہ تقریب جشن عزیز بلگامی بڑے توجھ کو احتشام کے ساتھ منائی گئی آج ہم اس تقریب کے پہلے دن کی رودات پیش کر رہے ہیں اور دوسرے دن کی رودات اگلی قسط میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی شاعر افنکار کی زندگی میں ہی اس کی پذلائے کے دن دکھائے بے اسی کے ناقدر شناس دور میں مویز بھائی کا یہ اقدام ان کے ظرف آلی کا غماز ہے انہوں نے عزیز بلگامی کی زندگی میں ہی قدر شناسی کی ایک مثال قائم کر دی ہے آئیے جشن عزیز کی جھلکیوں کا ویڈیو ملاحظہ کرتے ہیں دعوت و ہدایت کی ایک حسی شفق لے کر میرے مصطفی آئے 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 کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج فروری دوہزہ تئیس ہفتے کا دن ہے اور یہ ہماری محفر مشاعرہ آئے شیئر کہیں کہ باعث نشیس جناب عزیز بلگامی صاحب کے عزاز میں بہت اور جشن عزیز بلگامی منعا جا رہا ہے اور اس کا عزاز ہمیں حاصل ہوئے کہ ہم یہ جشن منائیں ہمارے عزازی ملہمان جن کے عزاز میں یہ جشن منعا جا رہا ہے جناب عزیز بلگامی صاحبی کی تخیر مفرم کرتا ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے ساتھ جو نئی ممبر ہیں یہاں پر مہترمہ آتما دروغہ صاحبہ یہ بھی ڈاکٹر کریے وہ انہیں تاثرہ پیش کریں تو سب سے پہلے پروگرام کا آغاز کھتے ہوئے میں کی آباز دوں گا مہترمہ آتما دروغہ صاحبہ یہ وہ مائٹر شیف لائن السلام علیکم اللہ حبتہ تہو آج سے امریکہ میں جشن عزیز منایا جا رہا ہے ہم بلگام والوں کے لئے ہم بینگلور والوں کے لئے ہم کرناٹک والوں کے لئے اور ہم ہندوستان والوں کے لئے جشن عزیز بلگامی کا انہیخات باعث سے مسررت ہے عزیز بلگامی کی شخصیت اور خدمات واقعی اس خابل ہیں کہ ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے میں فاطمہ داروگا ریسل سکولر کرناٹک انہیسٹی دھاروار عزیز بلگامی کی شکر بزار ہوں کہ انہوں نے مجھے جشن کی خوشیوں میں شامل ہونے اور اظہار یا خیال کی اجازت دی دنیا میں بے شمار بہت کمال شخصیات موجود ہیں لیکن جس شخصیت پر میں پی ایس ڈی کر رہی ہوں مجھے یقین نہیں آ رہا ہے کہ یہ عزیز بلگامی کی شخصیت ہے میری خوش قسمتی ہے کہ اس خدر عظیم شخصیت کی حیات و خدمات میری ریسرچ کا موضوع ہے میں تو تاریخ میں کیا کہوں دنیں ساری دنیا جانتی ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے سورج کو دعا کرنا جائے ہیں عزیز بلگامی سر کی شخصیت کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں عزیز بلگامی سر پھول کی طرح مہک رہی ہیں ان کی فکر و فن کی خوشبو سارے عالم میں مشاہ میں جان کو موتر کر رہی ہے وہ اپنے فن کی سچائی اور اپنے کلام کی سادگی کے ساتھ ہر دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کر چکے ہیں وہ اپنے فکر و فن کے ساتھ اپنے اخلاق و کردار کی خوشبو بکھے رہی ہیں وہ خود ایک اتردان ہیں اور بیرون سے کسی اتر بیزی کے محتاج نہیں ہیں گوہ کہ آج لوگ مجھے میرے نام سے نہیں جانتے بلکہ میرے کام سے اس طرح جاننے لگے ہیں کہ عزیز بلگامی پر تسچ کرتا ہی ہوں آنے والی دنوں میں میرا نام عزیز بلگامی کے نام سے جانا جائے گا عزیز بلگامی جیسی شخص پارہ ہاں پیدا نہیں ہوتی جیسا کہ علامہ اقبار رحمت اللہ علی نے کہا تھا ہزاروں سال نرگیز اپنی بے نوری پہ روتی ہے ہزاروں سال نرگیز اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا ریسٹ کے دوران ان سے بارہاں انٹرارٹ کرنے کا مجھے موقع ملا ان کی بیشتر خصوصیات میں سے سب سے اچھی خصوصیت یہ لگی کہ یہ سامنے والی کی خوبیوں اور اس کے جذبات و احساسات کو بڑی گہرائی سے سمجھ لیتے ہیں اور ہر فرق کی عمر اور میار کو دے کر اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنی بڑی شخصیت ہونے کے باوجود وہ ہمارے میار تک پہنچتے ہیں اور ہماری بات کو سمجھ لیتے ہیں بچوں میں بچے بن جاتے ہیں دانیشوروں میں دانیشور بزرگوں میں بزرگ اور نوجوانوں میں نوجوان اور کسی کو بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتے کہ خود ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے ماشاءاللہ کیا کرنے ہیں لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہیں عزیز بلگامی ایک ایسی شخصیت ہیں جو کسی بھی سوچیشن میں اپنی تمام طرح قابلیتوں کے ساتھ پوری طرح پرفیکٹ بڑھتے ہیں جیسے اگر بات بیٹیوں کی ہے تو والدین کے احساسات کیا ہونی چاہیے یا اگر بات والدین کی ہے تو بیٹیوں کے کیا احساسات ہوتے ہیں ان تمام باتوں کو عزیز بلگامی سرباکو بھی سمجھتے ہیں میں یہ اس لئے کہہ رہی ہوں کی ریسرچ کے دوران میرے والد محترم کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا اس ثانیہ کی سبب پی ایس ڈی کرنے کی سلسلے میں میری ہمت توٹ گئی اس موقع پر میری گائیڈ محترمہ ڈاکٹر سلیمہ بھی کولو صاحبہ کو بھی میں ہرگز نہیں بھول سکتی کیونکہ انہوں نے میری گل جوئی کی اور میرا حوصلہ بڑھایا یقیناً میں بہت خوش حسمت ہوں کہ مجھے عزیز بلغامی جیسی عالمی شہرت یافتہ ایک معتبہ شخصیت پر خلم اٹھانے کا موقع ملا جس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں میں جناب معیز و دن معیز خان صاحب کا بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے جیس نے عزیز میں بولنے کا موقع فراہم کیا میں دیگر شورا و شائرات ناظرین کا بھی شکر ادا کرتے ہوئے محترم عزیز بلغامی صاحب کو جن کی امیر گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتی ہوں السلام علیکم بہت اچھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جا کہنے مجھ سہل ہمیں جانو حصہ فلک برسوں سب ہاتھ کے پردے سے انسان نکلتے ہیں محترم عزیز بلغامی صاحب کی شخصیت دیکھتے چیزی طرح ہیں اور یہ سورا کی تفصیل سے بتایا گیا ہے ڈاکٹر شکفتہ غزل صاحبہ سے جو بریلی انڈیا سے ہمارے ساتھ چامل ہو رہی ہیں پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آج پہلی مرتبہ آپ کی محفل میں حاضری ہو رہی ہے میری ساہی بیجرشن کو بہت بہت مبارک بات دیتی ہوں جن کے نام سے یہ شکریہ سوک کی گئی ہے شکریہ اب میں علی گرد سے ڈاکٹر رضیہ مروی صاحب کو آواز دے رہا ہوں جو بہترین مزاہ نکار ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر رضیہ قادم صاحب مہترم عزیز بلگامی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اب میں گزارش کروں گا مطلیمہ نفیسہ سلسانہ صاحبہ سب سے بہلے عزیز بلگامی صاحب کو سہے دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت شکریہ بہت شکریہ اب میں گزارش کروں گا خرشید حسن مہیر صاحب سے آئیے مہترم سلام علیکم 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 مہترم عزیز بلگامی صاحب کی خدمت میں آپ کا جشن ہو رہا ہے مہتراللہ چار مصرہ عزیز بھائی کی نظر دل کو ضرور کر لیا کہ ریختہ کے موتبر پہچان عزیز بلگامی ریختہ کے موتبر پہچان عزیز بلگامی فکر صالح کے ہیں عزیز بلگامی سرخ شیر و شائری دین و صحافت اور عدب واہ بہت اچھا ہے دین و صحافت اور عدب کے ہیں نجمو مہمہ عزیشان عزیز بلگامی کیا کہہ رہے ماشاءاللہ واہ سفیس ارمت صاحب آپ تشریف لائیں اس سے پہلے کہ میں اپنا کلام پیش کروں میں جناب عزیز بلگامی صاحب کو دل کی امیہ گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ کے نام سے منصوب یہ میفیل جسن ہے آپ کا جسن منایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو تعدیر سلامت رکھے آمین آمین آج کی نشست محترم عزیز بلگامی صاحب کے احزاز میں ہو رہی ہے جو دنیا عدب کے بہتی مشہور و معروف شخصیت شروع سخن کے حوالے سے بھی اور فکر و فکر کے حوالے سے بھی میں ان سے گزاری شرم ہوں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام اسے حمل ہوں محضور سخن آئیے محترام جی اسلام علیکم وَاللیکم وَاللہِكُمْ 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 وَاللہِكَاتُو جشنِ عزیز بلگمی میں آپ حضرات کی محبتوں میں مجھ پر غیر معمولی اثر رہا ہے کہ میں جب آپ کو سن رہا تھا اور جب آپ میں نام لے رہے تھے تو میری آنکھوں میں آنس ہوتے میں محض الدین محض صاحب کا شکل ازار ہوں کہ محترم نے عزت افضائی کا عالمی سطح پر احتمام کیا آپ مسلسل مجھے نواز رہے ہیں میرا انٹرویو بھی آپ نے لیا تھا جو میرے یوٹیوب چینل پر موجود رہے اور محض صاحب کی یوٹیوب چینل پر بھی موجود رہے دیکھا 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 ایک سو اٹھارہ صفحات کا انہوں نے عزمیمہ بھی نکالا ہے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان کا مطالعہ کریں حجم کی مضامین کا اور اپنی آرہ سے اپنی گزان قطر آرہ سے نوازیں میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض صاحب کے عزم اور خسلے کو مزید مستقم بنائے اور آپ تمام حضرات کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم رکھئے قائم ہوا ہے یا ہوا ہے اب اتفاق کی بات دیکھی کہ میرے پاس ہوا بھی تھی اور ہوا ہوا پر بھی حضر کہی ہے دونوں آپ کو سنایا دونوں سنایا حضرتا ہوں کہ گن کناتی جا ہوا نغمے لٹاتی جا ہوا ہوا بھر 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 کہ یہ بات ہے نغمے لٹاتی جا ہوا نغمے لٹاتی جا ہوا پھر خسو خاشاک سے دامن بچاتی جا ہوا بچاتی جا ہوا کیا کہنے ہیں پھر خسو خاشاک سے دامن بچاتی جا ہوا میری لیمے لیزرا تو بھی ملاتی جا ہوا کیا بات ہے لیمے لیزرا تو بھی ملاتی جا ہوا پھر میرے عظم و یقین کے دیت گاتی جا ہوا جا ہوا عظم و یقین کے دیت گاتی جا ہوا لوگ شولوں کو ہوا دینے کی خواہش مند ہیں لوگ شولوں کو ہوا دینے کی خواہش مند ہیں نفرتوں کی آگ بھڑکی ہے بجھاتی جا ہوا خانے دل کی گھٹن کو دور کرنے کے لیے خانے دل کی گھٹن کو دور کرنے کے لیے تو ذرا وقت سہر چکے سے آتی جا ہوا مقتہ پشکرہ ہوں میں دلوں میں پیار کا جادو جگاتا ہوں عزیز میں دلوں میں پیار کا جادو جگاتا ہوں عزیز میرے نغمے پوچھا پوچھا گنگناتی جا ہوا جا ہوا گنگناتی جا ہوا ہوا کی طرف آتا ہوں میں جی شراج ہی ہوئے ہیں حضرت کرتا ہوں کہ فکر پر کوئی فیصلہ نہ ہوا فکر پر کوئی فیصلہ نہ ہوا میری غزلوں کا تجزیہ نہ ہوا بن رہی ہیں عمارتیں اونچی بن رہی ہیں عمارتیں اونچی کیونکہ عرصے سے زلزلہ نہ ہوا کیونکہ عرصے سے زلزلہ نہ ہوا کیونکہ عرصے سے زلزلہ نہ ہوا موت کے بعد چین مل جائے موت کے بعد چائن مل جائے زندگی میں یہ حادثہ نہ ہوا زندگی میں یہ حادثہ نہ ہوا ان کو منجل رسی کا دعویٰ ہے ان کو منجل رسی کا دعویٰ ہے جن کے پاؤں میں قابلہ نہ ہوا جن کے پاؤں میں قابلہ نہ ہوا عرض کرتا ہوں کہ ہے بنا جس کی بین بہت داری عرض کرتا ہوں کہ کھل کے ملتے ہوں دل سے ملتے ہوں ایسے لوگوں سے سابقہ نہ ہوا ہم تو حامی تھے شادیانوں کے ہم تو حامی تھے شادیانوں کے ہم سے تقلیق مرسیہ نہ ہوا دوست آئے تھے قتل کرنے کو دوست آئے تھے قتل کرنے کو مجھ پہ ظاہر اندیا نہ ہوا مجھ پہ ظاہر اندیا نہ ہوا مختاز کیا ہے سارے قانیز ہیں شاہر اے عزیز ایک تیرا ہی گوصلہ نہ ہوا ایک تیرا ہی گوصلہ نہ ہوا فجر پر کوئی فائصلہ نہ ہوا میری غزلوں کا تجزیہ نہ ہوا اب ایک غزل پیش کرنا چاہوں گا ارز کرتا ہوں کہ مل ہی جائے گا یقیناً میرے دھن کا وارث مل ہی جائے گا یقیناً میرے دھن کا وارث دھوڑتا ہوں میں کہاں ہے میرے فن کا وارث فن کا وارث کہاں ہے میرے فن کا وارث بلبلیں اڑ گئیں ہر شاکھ ہے سونی سونی اس لیے اب بھی ہے سیاد چمن کا وارث اس لیے اب بھی ہے سیاد چمن کا وارث جس نے جس نے دنیا کو اندھیروں کی ویراست دی ہے جس نے دنیا کو اندھیروں کی ویراست دی ہے خود کو کہتا ہے وہ سورج کی کرن کا وارث سورج کی کرن کا وارث اب دکھائی نہیں دیتا سرِ مجھگاں آنسو اب دکھائی نہیں دیتا سرِ مجھگاں آنسو اے کہا بن گیا ماتھے کی شکن کا وارث اے کہا بن گیا ماتھے کی شکن کا وارث میں پریشان ہوں سجدوں کی حفاظت کے لیے میں پریشان ہوں سجدوں کی حفاظت کے لیے ایک نفرت کا اجاری ہے وطن کا وارث ایک نفرت کا وارث میرے گاؤں کی ندی خوف کے سائے میں ہے میرے گاؤں کی ندی خوف کے سائے میں ہے سرک کر دے گا اسے گنگ و جمن کا وارث میرے گاؤں کی ندی خوف کے سائے میں ہے سرک کر دے گا اسے گنگ و جمن کا وارث میں پریش کرا ہوں تیرے شیروں پہ تڑپ اٹھتے ہیں دکھیارِ عزیز تیرے شیروں پہ تڑپ اٹھتے ہیں دکھیارِ عزیز آپ کہاں تجھ سا زمیروں کی چوہن کا وارث آپ کہاں تجھ سا زمیروں کی چوہن کا وارث مل ہی جائے گا یقیناً میرے دھن کا وارث دھونتا ہوں میں کہاں ہے میرے پن کا وارث بہت 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 شکریہ عزیز بھائی جی ممکن ہے تو آپ دو مکڑے اس کے پرسکتے ہیں وہ ناتی شریف کے میرے مصطفیٰ ہے تو آواز سات نہیں دیرے مویز بھائی پھر کوشش کرتا ہوں دیکھئے جی جی کلنے کوشش کرنے آپ کلنے ہم بھی سننے میں اس بہانے چواب کا گھا دعوات و ہدایت کی ایک ہسی شفاق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے دعوات و ہدایت کی ایک ہسی شفاق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے کفر کے اندھیروں میں مور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے کفر تھا زلالت تھی مالک حقیقی سے ہر طرف بغاوت کی ہر طرف بغاوت کی بو لب کی بستی میں ہر طرف بغاوت کی کیا کہنے ہیں؟ سباہ اللہ سباہ اللہ موسیقی بہت شکریہ بہت شکریہ سبان اللہ سبان اللہ ماشاءاللہ میں آپ سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ اس مبارک مواقع پر ہمارے مہترام عزیز بنگانی صاحب کے عزاز میں ترتیب بھی گئی یہ نشست میں اپنا نے شرکھت فرمائی اور اسے اپنے محبتوں سے اپنے کلام سے کامیاں فرمایا اور میں عزیز بھائی سے عرض کروں گا کہ وہ اختیامی کچھ الفاظ کا اشارت ہوں بسم اللہ محمد الرحیم محترم مشورہ اکرام آج کا دن میرے لئے ایک یادگار دن ہے کیونکہ آج میں آپ سب کی توجہ کا پرکز ہوں یہ صرف اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے آج کے مشاہرے میں آپ حضرات نے دل کھول کر اپنے کلام کو پیش کیا ہے میں فاطمہ آدھاروغا صاحبہ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنی نیک تمنہیں میری نظر کی محمد معیز الدین خام صاحب کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے عزت افضائی کا یہ بہترین پیٹ فارم حتہ فرمایا محمد فضل صاحب سید زیا قازم تقبی صاحب جو آناؤنسر ہیں آج کی مشاہرے کی محترمہ ڈاکٹر شگفتہ غزل صاحبہ ڈاکٹر رزی امروحفی صاحب بہت بہت شکریہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ اس نشست کو اپنی شرکت سے رونق بخشی اور اپنے بہترین کلام سے نوازا خصوصاً خرشید صاحب کا میں اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیص نوازے آپ میں سے ہر شاعر کا ایک جشن کو میں محجس صاحب سے بزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں بہت ہی محترم شورہ شریک ہیں ان میں سے ہر ایک کا کسی نے کسی جشن منایا جانا چاہیے کیونکہ اس قابل ہے آپ اجازت چاہتا ہوں ہماری طرف سے ایک مرتبہ اور ممارک بات قبول فرمائے عزیز صاحب مبارک بات بہت دور مبارک بات بہت دور مبارک بات آئندہ بھی آپ کے جشن ہوتے رہے اور ہم بھی شرکت کرتے رہے یہ ہماری خوش نصیبی ہو شخصیت کے جشن میں ہمیں شرکت کا موقع دیا محی صاحب نے میں ان کا ہی بہت شکریہ بہت شکریہ یہ میرا عزیز ہے آپ سب لوگ جو ہیں اس میں شکرت فرما کرتے کو جکانا کیے اور میں مبارک بات دیتے ہو عزیز بھائی کو اب اس نشست کے اختیطام کا اعلان کرتا ہوں اور آپ کی جاز سے احمرا بن کرتا ہوں اسلام علیکم برحمت اللہ مبارک دعوت ہماری کی ایک حسی شفق لے کر میرے مصطفی آئے میرے مصطفی آئے دعوت اور ہدایت کی ایک حسی شفق لے کر میرے مصطفی آئے 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 کفر کے اندھیروں میں نور کا طبق لے کر میرے مصطفیٰ آئے میرے مصطفیٰ آئے ناظرین یہ تھی اس تاریخی تقریب کے حصہ اول کی رودات اس تقریب کی توفیق اور اس کی بے پناہ کامیابی کے لئے میں عزیز الدین عزیز بلگامی اپنے رب کریم کا دل کی امیق ترین گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور میرے ان تمام کرم فرماؤں کی محبتوں کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے مجھ خاکسار پر اپنی محبتوں کے پھول برسائے خاص طور سے میرے دوست محمد محبت دین محبت صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے جشن عزیز بلگامی کا نہ صرف انعقات فرمایا بلکہ جھلکیاں میگزین کا ایک سو اٹھارا صفات پر مشتمل جشن عزیز بلگامی زمینہ بھی اس موقع پر جاری فرمایا جس میں میرے فن شاعری اور شخصیت پر متعدد اصحاب قلم کے نہایتی قیمتی مضامن شامل ہیں جشن عزیز بلگامی میں شامل سامعین مناظرین کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ دنیا کے مختلف ممارک سے شریک جشن ہوئے اور میری تاریخی عزت افضائی کا حصہ بنے واقعیتا یہ میری زندگی کا ایک تاریخی دن ہے تیرے ہی ذکر سے معمور ہے حیات میری تیرے ہی ذکر سے معمور ہے حیات میری خدایہ بار تشکر سے جھگ گئی ہے جب ہی خدایہ بار تشکر سے جھگ گئی ہے جب ہی اللہ تعالیہ ان سب کو عجر عظیم سے نوازے اور خاکسار کو شیطان اور نفس کی شرنگزیوں سے محفوظ فرمائے اور سورہ فلق کے ذریعے حفاظت فرمائے آمین ناظرین جشن کے دوسرے دن کی روداد اگلی قسم میں ملاحظہ فرمائے تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور اس خاکسار عزیز بلگامی کو اجازت دیں و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آیت کی ایک حسیشہ فکر لے کر میرے مصطفی آئے میرے مصطفی آئے موسیقی